کچھ دن پہلے ہاشم عاملہ جو کہ ساؤتھ افریقہ کے سٹار پلئئر تھے انہوں نے سنیاس لے لیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے اور اس بات کا ہمیں دکھ بھی ہے بھٹ یہ سنیاس کیوں لیا گیا اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ سنیاس کی گوشنا دو یار انیس کے ورلڈ کپ جو ابھی ابھی اوڈی ای ورلڈ کپ ہوا ہے اس سے پہلے ہو سکتی تھی اور اس سے پہلے نہ ہونے کی وجہ بھی ہم کو بتائیں گے اس سے پہلے نہ ہونے کی وجہ تھی اے بی ڈویلیرز کیونکہ اے بی ڈویلیرز کی موجودگی کے بنا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بلکل زیرو ہو چکی تھی بٹ ہاشی معاملہ اس وقت بھی سنیاس لے نہ جاتے تھے اگر اس وقت سنیاس لے لیتے ہیں ہاشی معاملہ تو ای بی ڈویلیرز کی گیر موضودگی ہاشی معاملہ کی گیر موضودگی ساؤتھ افریقہ کا کچھ چانس ہی نہیں بنتا تھا بٹ انہوں نے اپنے دیش کے لیے یہ اسی چیز کی بھی قربانی دے دی کہ میں ورلڈ کپ کھیلوں گا بٹ اس کا نتیجہ کچھ خاص نہیں رہا ہاشی معاملہ پورے ورلڈ کپ میں فلوپ رہے بٹ انہوں نے پھر بھی ایک کوشش کی جس کی بدولت انہوں نے ورلڈ کپ 2019 ODA ورلڈ کپ کھیلا اور اس کے بعد جلدی سے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے ورلڈ کپ گزرے ہوئے ورلڈ کپ گئے ہوئے اور ابھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ایک دم اسی وقت کرتے کیونکہ 2019 کا ورلڈ کپ جب سماپت ہوا اسی وقت یہ فیصلہ کرتے دوستو تو ایک دم جھٹکا لگتا کیونکہ پہلے ہی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم باہر ہو چکی تھی ایک دم سے دوسرا جھٹکا دینا بہت بہت زیادہ بری خبر ہو جانی تھی بٹ انہوں نے تھوڑا سا ایک مہینے کا وقت ڈالا اور اس کے بعد یہ سنیاز کا فیصلہ لیا تو دوستو یہ اپنا خود کا پلئیئر کا ہوتا ہے کہ کب انہوں نے جانا ہے کب تک انہوں نے کھیلنا ہے اب وریندر سہواگ کی بات کریں تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ سنتیس سال کی عمر تک ہی کھیلیں گے اس کے بعد سنیاز لے لیں گے بٹ ان کو بیسی سی آئی نے باہر کیا اور اس کے بعد انہوں نے سنیاز کی گوشنہ کی بٹ ان کا بیان بھی آیا تھا وریندر سہواگ کا کہ میں دو سال ابھی اور بھی کھیل سکتا ہوں مطلب میرے میں دو سال کی کرکٹ بچیے بٹ وریندر سہواگ جیسے سٹار پلئیئر کو اگر بیسی سی آئی باہر کر سکتی ہے بٹ ہاشی معاملہ بھی اپنی جگہ پر سٹار ہیں تو ان کی جو فارم رہی ہے ورلڈ کپ میں وہ سکتائی تھی ان کو بھی باہر کر دیتی بٹ وہ پلئیئر تھے ان کی جو خاصیت تھی آشی معاملہ کی وہ ان کی ہی تھی ہر ایک پلئیئر کی اپنی خاصیت ہوتی ہے تو ان کی مرضی ہے تو ہمیں زیادہ سیڈ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ساؤتھ اوپریقہ کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو پوری ٹیم کو ابھی بھی سپورٹ کیجئے آپ کی سپورٹ کے ضرورت ہے دوستو یہ پلئیئر کی اپنی چوئیس ہوتی ہے کب سنیاز لینا ہے کب نہیں سنیاز لینا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیا